مریم نواز نے کہا نواز شریف کو تین بار حکومت سے نکالا گیا نون لیگ چور چور نہیں کہتی نا انتقام کی سیاست کرتی ہے نون لیگ ترقی کی سیاست پر یقین رکتی ہے لیگ صدر شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کو پھر موقع ملا تو ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے ہم نے فیصل آباد میں عوام کو ایکسپریس وے بنا کر دی موٹر وے بھی بنای جائے گی عوام کو دوبارہ لیپ ٹاپ دیں گے چیئمن پاکستان پیپرز پارٹی بلاول بھٹو نے نہ کھپے نہ کھپے میاں صاحب نہ کھپے کا نعرہ لگا دیا شکار پون نے جیالوں کے جلسے سے خطاب کہا تقسیم کی سیاست کو ختم کروں گا نفرت کی سیاست کرنے والوں کو بھرپور جواب دیں گے حکومت بنی تو عوام کی بلا تفریق خدمت کریں گے سب مل کر مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کریں گے بلاوت بھٹو ملک کے وزیراعظم منکر موش انقلاب لائیں گے تیس لاکھ گھر بنائیں گے تنخواہ دگنی کریں گے تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے آسفہ بھٹوکان اور شرف ایروز میر علی سے خطاب کہا ہم نے سندھ بھر میں مفت میاری اسپتال بنائے گمبر اسپتال اپنی مثال آپ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کے مشکل وقت میں باقی سیاست دان کہا تھے عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی طبعات مکمل قومیوں صوبائی اسمبلی کے 849 حلقوں میں سے 85 فیصد بیلٹ پیپرز کی ترسیل بھی مکمل کر لی گئی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر 16 حلقوں کے بیلٹ پیپرز دوبارہ چھاپے عام انتخابات کی مونٹرنگ کے لیے کراچی میں پولنگ سٹیشنز میں کیمرے لگانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا انٹرنیٹ کے لیے وائ فائی ڈیوائسز پہنچا دی گئیں پولنگ سٹیشنز میں کیمروں کے ساتھ مونٹرنگ سسٹم بھی لگے گا الیکٹرونک ڈیوائسز کی انسٹالیشن رات تک مکمل کر لی جائے گی نگرہ وزیر آزم کی زیرے صدارت ایپیکس کمیٹ کی کے جلاس آرمی چیر جنرل آسی مونیر سمیت علا حکام کی شرکت چودہ نکاتی اجنڈے پر غور ایف وی آر کی تنظیم نو اور کارکردگی میں بہتری کا جائزہ بزارت قانون کی یو اے ای اور کوئیت کے ساتھ ایم ایوز پر پیش رفت کر پریفیل عدت میں نکہ کیس کیا ڈیالا جنوے سمات دو گواہان مفتی سعید اور لطیف کے بیانات پر جرہ آن چودری کہتے ہیں میرا بیان ریکارڈ ہو گیا اب فیصلہ آنا ہے بشرا بی بی کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی مفتی سعید کے بھی علم میں نہیں لائے گیا تھا میرے بیان پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بانی پی ٹی آئی نے اپنی زندگی کا فیصلہ جھوٹ پر کیا مذہب کے لبادے میں ملک وزیر آزم سے بڑے بڑے فیصلے کرائے گئے خواب کی تعبیر پر بڑے بڑے وزیر لگائے جاتے تھے خواب کی تعبیر کے لیے فرہ خان اور جمیل گجر پیشے بیٹے ہوتے تھے پاکستان سے مزاک کیا گیا نوجوان اور بچوں کو گمراہ کیا گیا دوسروں کو چور کہنے والے خود توشہ خانہ میں چور ثابت ہوئے بانی پی ٹی آئی نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہ کرے دھوکے سے نکاح کے الزام میں سمن کل ادم قرار دینے کی استدام مسترد دوران عدد نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں جزبی منظور کہا سمن جاری کرنے میں قانون کے خلاف ورزی نہیں پائی گئی دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں میرٹ پر کیس لڑیں فرد جرم آئد ہونے کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتقب پائے گئے دونوں نے عربوں کا مالی فائدہ حاصل کیا وزیراعظم آفیس کا غلط استعمال کیا گیا اہر حساب عدالت نے توشہ خانہ نیب ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کہا گیا بانی پی ٹی آئی اور وکلہ نے تاخیری حربیں استعمال کیے بانی پی ٹی آئی کا دورہ نے ٹرائل رویہ غیر مناسب تھا مجرمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کیا گئے استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی کو حاصل کیا گیا سیٹ کے مالیت پراپرٹی پرائیوٹ لگوائے گئے تخمینے سے زیادہ تھی جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا عدالتی فیصلے غیر قانونی طریقوں سے سنائے جا رہی ہیں پی ٹی آئی وکلہ عدالت میں ہوتے ہیں انہیں موقع نہیں دیا جا رہا بیرسٹر گوھر علی خان کی اڈیالا جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کہا جو وکلہ دیئے گئے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ وکلہ ہمارے خلاف پیش ہوتے رہے اور پوسیکوشن کی ٹیم کا حصہ تھے حامد خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر ظلم کسی سے دھکا چھپا نہیں بانے پی ٹی آئی کئی ماہ سے پابندے سلاسل ہیں وکیل صفائی پر بندوقیں تانی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کا انٹرو پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن جاری پارٹی قیادت نے عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث یہ فیصلہ کیا عام انتخابات کے بعد انٹرو پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا بانے پی ٹی آئی جیل میں ہیں ان کا کیا مقابلہ کروں مزہ نہیں آتا آزاد ہوتے تو دیکھتا مولانا فلد الرحمن کا جلسے سے خطاب کہا ووٹ قوم کی امانت ہے الیکشن میں عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں آٹھ فروری کو عوام نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے عوام کے مسائل حل کرنا ولین ترجی ہے معیشت کو تباہ کرنے والے اپنے احتساب خود کریں کراچی انٹرو پورٹ میں طلبہ کے امتحانی نتائج میں جالسازی ثابت چیئرمنز اور امتحان کنچولر سمیت آٹھ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اندراج مقدمے کے لیے خط محکمہ انٹی کرپشن کو ارسال سابق چیئرمن سعید الدین اور نصیم احمد میمن کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے ہدا ہے پنجاب میں نمونیا کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں سات بچے دم توڑ گئے سات روز کے دوران مرز نے ستر پھونوں کی زندگی گل کر دی روان برس اب تک تین سو تین بچے جاں بھاک ہو چکے سوبے میں مزید ساس سو چونسٹھ کیسز ریپورٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ہنڈریٹ انڈیکس میں چھ سو نو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس ترے سٹھ ہزار دو پوائنٹ پر آ گیا پاک فوج آئین کے آرٹیکل دو سو پینتالس کے تحت الیکشن کے نکات میں معاونت کرے گی پاک فوج متعلقہ علاقوں میں کوئی کرسپونس فورس کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دے گی الیکشن کے دوران امن و عوان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کی پہلی ذمہ داری پولس کی ہے رینجرز اور فرنٹیر کورڈ دوسرے مرحلے میں سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوں گے اب فوج پاکستان پولنگ عملے کی ذمہ داری نہیں سمحا لے گی الیکشن کے روز دفعہ 144 کے تحت ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی ہوگی دولت مشترکہ کی مشاہدتی ٹیم کی آئی سی سی پی او سے ملاقات الیکشن سیکیورٹی سے متعلق اقدامات پر تفصیلی بریفنگ ملاقات میں اسلام آباد پولس کے سینئر افسران بھی موجود تھے کراچی میں ہیوی بائیک ریلی کا انعقاد متعدد رائیڈرز کی شرکت ریلی بھمبور فورٹ تھٹا بدین نوکورٹ بٹی ننگر پارکر سے ہوتی ہوئی رامپور ڈیم پر اختتام پذیر ہوگی ریلی کا بقصد اسے میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے ملک بالا علاقوں میں برف باری، ہرسو سفیدی، گلیات، مری، سوات اور آزاد کشمیر میں کئی فٹ پر برف ریکارڈ، مری میں سیاہوں کا داخلہ بن کر دیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں سبح سویرے، ہلکی بارش، گلشن مہمار سے، ایمیجنر روڈ، گرو مندر، لگزویلہ، گردنوہ میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار، بارشوں کا سلسلہ چار فروری تک جاری رہے گا پرچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برباری متوقع قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ڈیریکٹر مکی آرثر نے خاموشی توڑ دی پاکستان کرکٹ کی صورتحال کو مایوس کون قرار دے دیا کہا ورلڈ کپ کے بعد پی سی بی کا ریویو اجلاس ایک ڈراما تھا ہم نے آسٹیلوی دورے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی ہم نے تو ٹیم اور کامبنیشن کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا